نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ فیلائت نعرہِ حیداری موازِ بلانتر سنوات بسم اللہ اعوذ باللہ احمد الشیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائماً بدائماً از لا سماعن ذات وبراجن ولا حجبن ذات ورتاجن ولا لیلن داجن ولا بحرن ساجن ولا جبلن ذنجاجن السلام بطہیت والاکرام علاو سید الانبیائے والمرسلین وحل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمائین ملانت اللہ علیہ عدائہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں تشریف فرماؤ اگر کوشش کرو حسین کی ذات پر صلوات سارے دلندواز اجازت نوکر شروع کریں سرکر آل محمد خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی عربانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں مارفت میں مزید اضافہ فرمائے سیدہ قونہ عزت مابا علی جناب سیدہ عزر حسین قازمی صاحب ان کے علی خانہ بیٹے دوست احباب ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلح میں آپ سرکار عباس صاحب کو عجر عظیمتہ فرمائے جتنے عزادار مریض ہیں جتنے عزادار بے روزگار ہیں تنگ دست ہیں مقروض ہیں سیدہ ان کے رزق میں عضافہ فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے جتنے میرے نوجوان بھائی تشریف فرماؤ مخدومہ آپ کا اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے میرے بزرگ تشریف فرماؤ سیدہ سیدہ زندگی عطا فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہمارے وارث مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کا اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے دھیر سارا حکم تھا تعمیل ہو گئی وعدہ تھا وفا ہو گیا بڑی دھیر سارے غیر حاضری کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی بڑی محترم عزت والے نوجوان بزرگ سادہ تشریف فرمائے بعد شروع کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا مزاج ہوگا اسے کے مطابق سکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے صدہ آوات رہو کیسے کیسے لوگوں کے چہروں کے مسکرات آگئی جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے یہ میرا خیرات حسین سے لے گیا ہے یہ بڑی دیر کے بعد آپ کے زیارت حصیب ہو گئی سار 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 نوکر ہو گیا عزت محبالی جناب ذاکر دنیا کا بڑا خوبصورت نام سردار نصرات عباس خان صاحب وہ بے تشریف فرما اور بے زاکرین تشریف فرما حاجی ناصر عباس نوتق صاحب سرکار اللہ مالی ناصر تلہرہ صاحب اور پیرہ ذر شاہ صاحب حکم تھا تو میں آپ کی زیارت کے لئے حاصل ہو گیا تھوڑی سے توجہ کرنی ہے بات بڑی خوبصورت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے جناب ڈاک صاحب یا علی مدد ٹھیک ہو جی جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے سر وہ مسلم ہے اب آپ بول پڑے اتنا کافی ہے سار جو سامنے بیٹھے ہو ہاتھ نہ چاہو تو کھلو بیٹھے موں نہیں بڑا کے بانا ذکر علیہ مسکرانا ضرور ہے دار نہیں لینی میں نے دار دی خیر ہے گھر ہے میرا گجرات اپنا لا الہ الا اللہ بکار بھئی محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے وہ مسلم ہے اس پر تمام اسلام کے قوانین لاغو ہوں گے وہ پابند ہے اسلام میں وہ مسلم ہے یہ جو اگلا جمل ہے نا سار جس کی وجہ سے لوگ مجھے کافر مشرق نسہری غالی یہ وہ فلان جمکار پھاسی آئی ہوئی مولوی کو اس کا ہاتھ چون کے کہنا یہ سلام کا نہیں یہ ایمان کا کلمہ بہ 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 میں تو سمجھے ہی تھک گئے اسے لیکن تو عشق نسلام ہے بہ جن بہت مہربانی ہے اچھا بولے جن جن در پھے پڑے ہے دری جو 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 ایک دو جڑا ہتنا چاہ سکے اللہ کہے مہمان ہوئے شیعہ نہ ہوئے مات اتنی ہی بات تھی اتنا ہی پڑھنا تھا حکم تھا حلیم مولا بابا جی ٹھیک ہو جی لب میں نعرہ دا ٹیمی نہیں دینا اینا جواب دے نہیں ایک کو نعرہ دا میں مرا لنگا تو سی بس سنو سنو دے رویہ وہ ہے اسلام کا کلمہ مسلمان ہے وہ یا جا جا سیال کوٹ میرے سامنے ہیں گجران میرے سامنے ہیں گجران اللہ میرے سامنے ہیں وزیر آباد میرے سامنے ہیں توڑے علاقے گڑا ہوں پنجاز سٹھ منٹ لگ جاؤں گے کہاں کہاں کے عزاداروں کی زیارت یہ کٹھی ہو گئی ہے مجھے جیلم سے لے کرو لاہور تک ہو جناب مروت دیکھو وہ جھنگ سے آیا ہوئے کہاں کہاں کے عزاداروں یہ میں ہاتھ بند کرو وہ اسلام کا کلمہ ہے یہ ایمان کا کلمہ ہے شرک کرف غل نسہریت پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں پھر آپ کی عقیدے کی وقالت کرتے ہیں زندگی توڑے نا عدی لا عدی تھی پچھو رہے عدی گئی ہے عدی زندگی لے گئی ہے 50 50 چانس پہ زندہ ہے سار عدی چانس ہوتا ہے گھر لوڑ جائے گے عدی ہوتا ہے نہیں جائے گے لیکن حسین کی عزت کے سام جس بندے نو سورہ پیار ہے نا علی دی جان چھوڑ اس محلی آیت کوئی شیعہ ہے جوڑا ہاتھ چاہ لہوے ہمیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ چاہونے جائے اندھے گھارتے اٹھے اللہ میں نا اندھے ہاتھ بلند ہونا ہے بزرگانو نہیں پیاندہ بھائی جان بزرگان دھے بینا سواب ہے عبادتے ان ساڑھے بستے حسنا فضائی ہے جوان چپنا کریا جی وہ مسلمان ہے جب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے تیتر فرقے محمد رسول اللہ تک اکٹھے ہیں عشق رسول جاگا ہوا ہے پاکستان میں محمد رسول اللہ تک زاکر جہاں پہ تھا وہیں پہ بابند تھا اتفاق ہے کہ میں اکیس کو گھر گیا تو بس پھر گئی نہیں کتے موجہ ہو گیا ہر بندہ مطمئن ہے نا جی کیا کریں پاکستان راستہ ہی نہیں ہے رکشے چلے ہوئے ہیں ریڑیاں چلی ہوئی ہیں رکشے ویگ نے بسے ویگن بیچاری نے کیڑی گستاخی کیتی ہے جراحت چالے آئے نا مولاد علمدی کے ساتھ یہ سرکار کے علم پہ میرا ہاتھ ہے میں اتنا مطمئن ہونا آپ کے چہرے دیکھ کر بس میں آپ کو دیکھ کے خوش ہو گیا ہوں پڑھنا تو بس نوکرے کے لیے نا اتنے دیر کے بعد اتنے بڑے بڑے اپنے محسن دیکھئے زیارت ہو گئی بھائی جان مل گئے کیا بات رہی اچھا جی حسین دیز میں نوکر ہو گیا جی میں نوکر ہوں سرکار پورا پاکستان بندہش کے رسول ہے ہے جس مقصد واسطے اور روڈ تے بیٹھے ہیں نا اوہ مقصد غلط نہیں اوہ مقصد ہے عزت مصطفیٰ جاگنہ ازار اوہ مقصد عشق مصطفیٰ ایک گل پجابی کر لے یہاں پڑا گھر دیکھ لے ضروری نہیں کہ میں انکراب انڈیا چھو آئے ہوں ایک مقصد ہے عشق مصطفیٰ اوہ مقصد ہے میرا چندہ عزت مصطفیٰ مقصد غلط نہیں باقی جیڑی اے ویگنا شیگنا سڑیاں سنیاں نے نا رکشہ رکشہ پنجے نے بچیاں نے انہوں دی تربیہ تو صحیح نہیں ہوئی سابس جہنے جاں پھے پڑا ہے تھوڑا بول پہ جاں بلا بلا زغیلہ لکلے اندر دردہ تھوڑی اس میں رکل اندر دیکھوں نہیں جواب دیا تمہیں فرشان نہیں کرنا خطیب کو رات ہے اور مہنگی کرنا اے دا پیرہ در شان واقع دنوں کرا لے یہ توسی رات دن نہیں سنن دے کچھ رات ہا لے اگلے سال دو دن با میں کرا لے خیرے خیرے ستے نہیں جاگ دے نہیں وہ پر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی بچیاں دی دیرے بیگنا شیگنا تو یہ وہ ہے یہ بہتر فرقے کے علماء کے سامنے میں رات ہے صدتی ہترویں ہیں نا جی غریب میرا پتر سمجھ آ رہی ہے تینوی آپ کیلئے پڑھتا ہوں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں آپ جوانوں کیا نہ کروں بزرگ تو میرے سمجھ سن رہے یہ بہتر فرقے کے سامنے میرا ہاتھ ہے اگر احتجاج بچیاں تو کرانا ہی نا تو ذرا ساڑے بچیاں اپنے بچیاں نو بھیجیا کرو ایک دو کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے بھائی جان کتنے اچھے لگے ہیں وہ بندے جو ہاتھ پھائل آ رہے ہیں دس محرم مالے دن ہم حسین کے قاتل کا احتجاج کرتے ہیں ٹوپیا لیا کڑی پا کے بندہ داد نہ دے وہ تلاشی لینڈوں دل کر دیں اگر 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 بیٹھے ہیں دے پھر بیٹھے عجیب کر کے کھل بیٹھا ہاتھ چاکے بھئے پر اپیسر سیٹ بدل دس محرم مالے دن ہم حسین کے قاتل کا کرتے ہیں یہ احتجاج ذرا دس محرم مالے دن اپنے بچیاں ہوں ساڑھے بچیاں دن آج دوستی کرا ویسے دوست نہیں ہمارے کالج میں یونیورسٹیوں میں آفس میں کھیل میں کھیل میں کود میں شادی میں خوشی میں اہلے سنت بھائی ہمارے دوست ہیں نا بھائی تو ذرا دس محرم مالے دن بھی آیا کرو اسی ماتم نہیں کرانا نہ کہنے زول جنانو چمو نہ کہنے بھی الحمدبو سالبو بھی ساڑھی تو سی سبیل پی وہ نہ 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 صرف اور چار پانچ گھنٹے ٹور کے نہ سکھ لین بھی احتجاج شیعہ بچے کی میں پہ کر دیں اسی صبح صبح گھروں نکل دیا دس محرم تو دس محرم مالے دن ساڑھے کسے شیعہ گھر روٹی نہیں پک دی اسی بغیر ناشتے تو خالی پیٹ جلو سے جان دیا بھی حسین دا جا کے لنگر کھا مانگے اُتھے فاقہ ہون دیں اسی شیعہ فاقہ رکھ دیں پہلے مجلس ہونی ہے پھر برامدگی ہونی ہے پھر جلوس نکلنے پھر زنجیر چلنے پھر جا کے شہزاد لنگر لبڑے پانچ گھنٹے ساڑھا جوان بکھا ٹردائے احتجاج کسے کلے پہ چوبی کھا ساڑے کسے بچے کیلے لٹکے کھا دے ہو جڑا ہاتھ چاہا سکتا ہے غازی دا نوکر ہوگی جوڑا ہاتھ بلند ہوگی جیوو جیوو ہاتھ اچھے بہی اچھے جہندہ گھر علم دے تھلے اچھا بہلے حیدری چپ کیوں کر گئے ہو چپ نہیں کرو بولو 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 خیرے داد وستے نہ بول کی گیلے بیٹا سموسہ چک کے کھا لے ہو چار چار سال کے بچے بھی بھئی جان ہمارے ساتھ جلوس میں ہوتے ہیں بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا بچے پہ تو کوئی اللہ کا قانون لاغو نہیں تو کسی ملک کا قانون کیا لاغو ہوگا بچہ جھوٹ بولے تو اس کے جھوٹ پہ مسکرائی جاتا ہے تھپڑنی مارا جاتا چونکہ بچے کا جھوٹ جھوٹ ہی نہیں ہوتا اس میں قانون خدا لاغو ہی نہیں اگر بچہ کسی ساڑھا کسی چھوٹے بچے نے کیلہ چھوکے کھا لیا ہوئے نہیں قیمت مل گی تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں میری جنس نہ بکے وہاں میں نے دکان ہٹی کھولی ہی نہیں پہلے چار سال کجرات نہیں پڑیا تھے اگلے پھر چار سال نہیں پڑھا گئے تھے خیرے اپنی دادتیں جا اگر مل گی قیمت اس بچے کا بھی نوکہ تیرا بچہ بلائے میں نہ ہوں میرا اببہ نہیں نہیں تو پھر یا علی مدد چونکہ شیعہ قوم کے چار سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بزرگ دکٹر صاحب بتائے جڑا لٹ کے کھاوے یا دوتے اللہ نہ تھونگی جیوہ جیوہ ہائلی حق ہائلی حق ہائلی حق ہائلی حق ایک دفعہ چار نارہ مارنے ہے ادھری ایک دو بچہ بیا دار دیں گا یہ کیسی تربیہ جاتے یہ کہنا بھائی جان سادہ سکھی رہو جڑا علی علی اللہ پڑھنا بیٹھے جوان ایک دفعہ ہاتھ چاگ میں جا رہا ہے دفعہ علی اللہ سلام دے کرچا ہاتھی تھے ہی رکھ کے ادھری ہائلی Insert ہم نوکا رہے ہیں نا ہوسائن کے صدق کم ہی ہے نا ہوسائن جی نوکری کرنا جاک رہے ہیں چیتے ہیں جاک تیرے ہیں مچھا نہیں پینا رات ہے نا سہی موضا بھی ٹھنڈا ہے ہوجی سار جی ٹھیک ہو مولا سید دیوی جاگنا سرکار ہونا اونا کلپ آئینے ٹی وی تھی جنہاں نے ویکنا شاگنا پنیاں نے فواد چودری صاحب نے وزیر اطلاعات انعلان کی تابعی انہوں پھڑو میں رضا کی کرا میرا وطن ہے گجرات میرا میں جانتا بین رات انہوں کی میں سنانا ہے دن ہوتا تو اور بات ہے اب تو اسی طرح ہی ہے آپ کو بڑا موجزہ ہو گیا سلام ہے برا آپ کو وہ جنہاں بچہ پھڑے جانے ہیں نسرت بھئی ویگل بنانا لہا رکشا بنانا لہا اگلانا لہا کیلے لٹانا لہا وہ جنہیں بھی کوئی سات سو بندہ پھڑے ہیں وہ سات سو بندے تھے بارے تحریک لبائک کے چیئرمین حضرت اللہ مہاں خادم حسین رضوی صاحب فرمایا ہے ساڑے نہیں جڑا نہیں بولیا وہ میرا نہیں جڑا ہاتھ چاپ گئے ہاتھ غازی دے نہ کر دے تو جیوے پیا پتر جیوے نہیں چانے میرا ہاتھ چاپ گیا جی کملا 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 میں تو داد بست نہیں کہہ رہا عبادت کر گیا جی بی اے جنہاں رکشا پہ پندہ ہے ساڑا نہیں پڑھو اور پندہ تحریک لبائک کا نہیں ہے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے سرکار ہوئی ہے نا جناب اللہمہ صاحب نے کہا ہے ساڑا نہیں تو فواد چودری صاحب نے بات میں اعلان کیا اللہ ان کی زندگی فرمائے انہوں نے کہا کہ جی بے بلکل اللہمہ صاحب نے کہا ہے ساڑا نہیں پکڑو انہوں نے املاک کے پاکستان کا نقصان پہنچایا ہے ڈاکٹر صاحب میں اتھے پہندا جملہ میں آدھا نسرت بھائی نوے پڑھن تے میں پورے اپنے گجرات شالکوٹ مزیر آباد گجرہ والا لاہور جیلم نو میں دسنا چاندہ بھی جملے دیں قیمت بندی کتنی کاش میں جملہ پڑھا نہا میں سنا پڑھے کوئی ہو رہا سنا جا فا رہا پھر پہن پتہ لگیا مل پہندا کی میں انہوں نے پڑھتا نوکر کھلوتا ہے سننے سردار بیٹھے نے نوکران دی خیر ہون دی یہ سردار راضی رہنے چاہیے دے رہے جس بندے کیلے لٹکے کھا دے نے انہوں اللہمہ خادم رزمی صاحبہ کے ساڑا نہیں تے جیڑا بندہ پوری طاقت کے ساتھ بلا 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 سہی سردار رکالہ کرما لی 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 بی بی زہرہ کے قاتل پر لانا جڑا ہاتھ چاپ گئے ہاتھ حلید ہاتھ دیکھو آپ جیئے میرا بھائی شہداد جی بھائی جان جی بھائی جان جیو یا رسول اللہ زیو زیو ملک جنگ کی دراز فرگائے سبحان اللہ میں نوکر ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے علی جن و علی جن لا ایمان کا کلمہ ہے جو بندہ لا الہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے ایسے بندے ہوں تو پھر کون جائے یہاں چھوڑ کا ایدہ چنگہ مجمع جھڑ گے میں کی تھے جاما لیکن جانا تھی ہے نہیں میں محمد رسول اللہ کا جو دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے جو علی جن ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے اہلیان گجرات کو میں دونوں دشمن دکھاتا ہوں فیصلہ جناب پہ چھوڑا اسلام کا دشمن بھی دکھاتا ہوں ایمان کا دشمن بھی دکھاتا ہوں نندر آئیے باہر بڑے سونی چاہدی سبیل لئیے باہر اونان ایدہ لنگر سونے تھے جناب جانس ہم آئے ہیں وہاں تک سبیل ہی سبیل ہے لنگر ہی لنگر ہے چاشا پی فرش ہو میں نندر آ جانے گا وہ اسلام کا دشمن بھی دکھاتا ہوں ایمان کا دشمن بھی دکھاتا ہوں فیصلہ سرکار پہ چھوڑا خندق کا میدان سبحان اللہ سبحان اللہ عمر ابن عبد ود گجرات نہ ہوئے ناروالی نہ ہوئے اے اہلیان نہ ہوئے نہ پیر عزر شاہ صاحب بانی نہ ہوئے نہ اے مٹی نہ ہوئے نہ کوئی ہور شہر ہوئے تو میں گلہ نہ کرا اتھے گلہ بڑھن دے چونکہ گل تیرے مزاج دی اے تیرے مزاج دی نہ ہوئے تو بالکل نہ کرا مولادی کا سم خوش آمد نہیں کر رہا یہ مکہ سے مدینہ عمر ابن عبد ود یہ علی سے لڑنے نہیں آیا علی نو جانتے ہی نہیں لالا جی جانتا ہوئے تھے لڑن آوئی نہ اے گجرات دا ملا جے اے مزاج میرے سیان کو اٹھ دے جی 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 ہاتھ اچھے اچھے بھائی ہے دری بکار جی وہ پہ یہ اسلام کا دشمن ہے میرے بچوں ایمان کا نہیں یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا ہے علی جنو علی جنو اللہ سے نہیں پکی بات ٹھیک ہوگی نا سرکار اس نے خندق قابور کیا مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آیا آپ کے بچے جانتے ہیں اس نے نیزہ زمین پہ بلا تشبیح گاڑا للکار کے کہتا ہے کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج حسین کے نانہ اپنی مسند رحمت سے اٹھے صدقے یار کیا کہنے آپ کے جانتے ہیں یار کیا کہنے آپ کے جانتے ہیں رات دن نے مسند رحمت سے اٹھے خیمے کے لڑھٹایا حسین کے پاک نانہ نے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی جو جملہ سرکار نے فرمایا وہ بچوں کو عربی میں یاد ہے اتنا شورہ افاق ہے فرماتا ہے من لہذا القلب وہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے اس کی قسم اس میں ہاتھ آئے پھر سرکار نے فرمایا کوئی ہے جس کتے کی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے دوسری دفعہ بھی حضرت میں اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد لینا دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ پہلے پانچ مٹ میں اتنی داد دے گئے ہیں کہ اب میں خود پریشان ہوں کہ آگے پھر میں آپ کو کہاں تک لے جاؤں اب آپ نے میری مدد کرنی ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تیسری مرتبہ پھر علی اٹھے آپ کے مذہب شیعہ کا ایک دو تین چار پانچ سات آسمانوں سے بڑا نام ہے حضرت اللہ محافظ رجبال برسی جن کی کتاب ہے مشارع کے انوار والیقین فی فضائل امیر المومنین عربی میں میں نے ابھی نجف سے منگوائی ہے میرا دوست علامہ یاد علیکم وہ لے کے آئے ہیں حضرت اللہ محافظ رجبال برسی نے جملہ لکھا ہے میرا دل کرتا ہے میرے بچے نہ ہوتے میں بشر نہ ہوتا میرے پاس کچھ نہ ہوتا میں حافظ رجبال برسی کی قابل پہ زندگی گزار دیتا ساتھ مجاوری کرتا رہتا اور کہتا رہتا مجھے جناب کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنی کوشش کریں گے برسی کہتا ہے جا بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کا ہو جیو ہو جیو میرا چندہ سدہ سکھی رہو میرے دال ہو میرا بیٹا کیا رہونا کے تاڑی بادشا کیا رحمت ہو رہی ہے نارو والی دوتے جو بندے جو لیٹ کے پیچھے ہوئے آپ کے ایمان پہ پڑھا جا رہا ہے کدی کدی حد چاہ لے تاکہ آپ میری حسنہ آپ صحیح ہو جائیں جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے کریں گے وحد جنگ ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ایسے علی کو نہیں پھیجنا تین دفعہ تو نے علی کو میرا حبیب بٹھایا ہے دیکھ تو صحیح میرا جلال جلال میں آئی اگر علی ایسے چلا گیا تم نے اس کا جلال تھنڈا نہ کیا تو یہ زمین اور آسمان کو لٹ دے گا پہلے علی کا جلال تھنڈا کر مصطفیٰ اپنے خیمے میں لے گئے اپنا پورا لباس علی کو پہنایا علی کا سارا لباس خود پہنا رحمت کے لباس سے علی کے جلال کو تھنڈا کیا یہ محلہ سو بٹا سو لے جائے گا جرے ادھر والے بیٹھے ہو کدھی کدھی میربانی کرنا شرمیلہ جوان ترقی نہیں کرتا ایسے منصاف آلے لوگ بھی ہوتے ہیں میربانی شرمیلہ جو جوان ہوتے ہیں میرے بچوں جو جوان بیٹھے میرے بھائی وہ ترقی نہیں کرتا ایسے آپ پر اکھا نال بکھینے لنگر پہ تکسیم ہوتے ہیں وہ بچارہ بیٹھے وہ کھئی رہے جانے ہی نا جو لنگر نہیں مانگ چکتا داد دین دے عوضہ کسور نہیں لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں کہ شرم ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کا زیور ہے انہی کے پاس رہنا چاہیے مرد میدان میں بولتا ہے اور علی کو مرد مانتے ہیں کیونکہ علی خود مرد ہے اس لئے جوان بیٹھوں سار اٹھانا بزرگوں کا بیٹھنا میری اوصلہ بزائی ہے واحد جنگ ہے سرکار قریب کھڑیں جی جس میں علی پیدل گئے یہ اگر جو مووییں بنی ہیں ایران والوں نے بنائی یہ مووییں تو اس میں جنگ ایک خندق بھی ایک مووی ہے اگر وہ بھی دیکھو تو اس میں بھی سارا یہی تاریخ ہے علی مولا پیدل گئے وہ گھوڑے پہ سوار تھا امر ملاؤن میرے مولا پیدل چلے اس کے سامنے جا کے علی رک گئے پھر تیرے مزاج دی گھر لگئی ہے مولا جی میں زاکری دیش ابتداء گھر رات ہوں گیتی ہے جا ایسے نا جر چاٹ گئے نوکہ رہوں حالات کو جیسے تھے اب آگے زیارت ہو گئی آپ کی نوکری کریں گے علی مولا جا کے سامنے کھڑے ہو گئے بھائی علی باز جی اس نے علی کو دیکھا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے علی سے کہتا ہے تعریف کراؤ تو کون ہے جسے رجز کہتے ہو کہ جنگ میں تعریف کرا جاتا ہے میں کون ہوں قبیلہ کونس ہے باپ کا نام کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے لڑنے کا انداز کیا ہے پیدل لگتا ہوں سوار ہو کے لڑتا ہوں مہمنے پہ لڑتا ہوں یہ بتانا پڑتا ہے یہ اصول حرب ہے اس نے کہا تعریف کرا تو کون ہے میرے مولا سے کہا والا فرماتے ہیں پہلے ہی کدھی جنگ کیتی ہو اور بندہ کھلے ہی نا علید فضائل تھے ہے میں کالے کپڑے پا کے روپ پایا ہوئے کہ میں شیعہ ہاں تجھے بھائی ہے دری پہلے کدھی جنگ کیتی ہو پتہ ہے بات کیا ڈاک سر بندے بناتے ہیں اپنا میار ممبر پہ آتے ہیں نا جو ایک میار بنا دینا کہ میرا یہ میار ہے اس پہ وہ قیم ہے میں غیر میاری خطیب ہوں میں گل سمجھانی ہوں یہ پہلے جی میں سمجھو میرا کوئی ایک میار نہیں گل سمجھانی ہے وقالت کرنی ہے نا سارا وہ پنجابیے سمجھے مثال نہ سمجھے بے کے سمجھے کلو کے سمجھے سمجھے سہی یہاں تو کیا بندہ پہلے کدھی جنگ کیتی ہو جنگ کی ہے میں پانچ سو بندے سے کرنے لڑتا ہوں حلی فرمایتے ہیں منت لگ دے تیری پہلی جنگ کی وہ کہتے ہیں وہ کیسے سرکار فرمایتے ہیں تو جو اصول حرب کی نہیں پتا جنگ کے قانون کی نہیں پتا میں زمین پہ کھڑا ہوں تو گھوڑے پہ پیٹھا ہے پہلے زمین پہ آ پھر تارو پوچھ کیا بات ہے آپ کی اب یہ جملہ جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھے انیس سال ہو گئے ہیں مظلومے کربلا کی نوکلی کرتے ہو میں نے انیس سال سادات اور بزرگوں کو تکلیف نہیں دی مجمع کے دارت ہو لیکن جملہ ہے ہی بزرگا واسطے تکلیف آج نہ نو دینی میں دل پہ کر دے کہ میربانی کے لئے صرف مسکرہ پینداد نہ دین جوان مجھے صرف دعا کرنا یہ حرام زیادہ گھوڑے سے اترا اس نے گھوڑے کی ٹانگ کٹ دی تاکہ مد مقابل پہ روپ جمع میں بھاگنے نہیں آیا میں لڑنے آیا ہوں جب آج کے اور میرے مرشد علی اس پر غالب ہوئے نا علی نے اس کا سر بعد میں کٹا پہلے اس کی ٹانگ کٹی فرماتے ہیں میں آج دل امام ہوں یہ گھوڑے کا بدلہ ہے جڑا ہتھ اس گھلتے پلند ہویا اندھے مول پہ دیتے اس گھل نے جڑا ہتھ نہیں چاہ سکے اندھے مجبوری ہے پھر میرے مولا نے تھائیکیو پہ جان ادھر والے چپ نہ کرنا بھئی آپ اچھا بول رہے تھے پھر میرے مولا نے اس کا سائے دری مولا نے بعد میں اس کا سر کٹا یہ اسلام کا دشمن ہے اب بولنا پڑے گا ایمان کا نہیں یہ محمد و رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا مدینے خندق مدینے میں ہے علی و علی اللہ سے نہیں میں شیعہ کرنے نہیں آیا کسے نہیں میں شیعہ ہو جانے بندے بہت نہیں ہی ہمیں پھرتی کر کر سٹی ہوں دے ہو ان کو تربیت بھی دے کہ جس کے شیعہ ہو وہ علی ہے کیا جو جہاں پہ ہے وہ ٹھیک ہے جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے نا اسے بال برابر بھی معافی نہیں یہ پکی بات ہے نہیں بارے میں آتا علی تو جان چھوڑ خط لکھاتا علی نے کہ مجھے مان الچی بھیجا علی نے پیر حضر شاہ جی کہ مجھے ضرور مان ہو نہیں تیرے حسن مولا کا فرمان ہے میرا دل کرتا ہے موڑ جو حسن سخیب فرماتے ہیں پوری کائنات علی کو مان نہ چھوڑ دے تو کیا ہوا میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں سبحان اللہ کیسے کیسے معرفت والے چہروں پر مسکراہت آگئی ہے کیسے کیسے رکسار پر بہار آگئی ہے بلاہ والی جہنگر پھرپڑا ایک دفعہ اچھا پھر بولے ہی نری جی وہ پہ ہے میں نوکر ہوگی انگر سادہ سکیرہ میرا بھئیہ سلامت رہو پیچھے آؤ آخری کھڑے ہوئے ماتمی کو سلام یہ محمد رسول اللہ کا دشمان ہے اور مصطفیٰ نے اپنی وماینت کی زبان سے فرمایا ہے کہ یہ کتہ ہے کتہ تو وہ ہے جو سے کتہ نہ مانے وہ تو مسلمانی نہیں چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتہ ہے کتہ وہ ہے اس کے کتے ہونے میں شاک نہیں لیکن بنا نہیں کتہ کتہ مٹھے نہ پہو کتہ وہ ہے بنا نہیں انسانی شاکل میں مرشد کھڑا رہا علی نے سر کٹا پھر فن نار و سکر ہوا کتہ ہے بنا نہیں پورے قرآن کو بے سے لے کر سین تک آپ تلاوت فرمائیں مجلس میں سونا حرام ہے پکی بات ہے یہ حرام ہے جسے نیند آئیے جا سکتا ہے میری مجلس میں مسئلہ نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ بیٹھ کی تھے چلے ہیں نہیں نہیں جناب آپ بیربانی کرے چونکہ حرام کام نہیں چونکہ نیند ہے نا نیند میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے حکم ہے کہ مجلس میں سونا حرام ہے اب اس بات کو ہم کھول نہیں سکتے ڈرینگ روم ہوتا تو بات کھول کے کرتے بار کیف کتہ وہ ہے بنا نہیں یہ عباس جائے نا عباس مولا یہ اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے اللہ کا جلال بھی عباس ہے علی کا جلال بھی عباس ہے یہ سونے کا پنجا بنایا ہے سید نے حد کر دیئے محبت اور عشقی یہ عباس کا علم میرے سر پر ہے اس سے بڑی کوئی اور قسم ہے تیرے مذہب شیعہ میں تو لیا وہ بھی کھاؤں اللہ کی قسم نبی کی قسم علی کی قسم بطول کی قسم حسنین کی قسم بارہ کی قسم چودہ قسم جھوٹ بولو حسین کی محمد شزاکری چھین لے اتنی بڑی بد دعا عباس کا علم سر پر لالا جی میں رکھ کے بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بندہ نہ بولے تو وہ بھی غازی سے معافی مانگے اس کی شکایت میں ابھی حسین کی امہ سے لگاؤں گا ملک عراق یہ کتہ ہے بنا نہیں اسلام کا دشمن ہے ملک عراق شہرِ کوفہ مسجدِ آزم ممبرِ ابھیاز ممبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی بیت والمال تقسیم کر رہے تھے علی غریب مسلمانوں میں ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر علی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا علی تیری تقسیم میں عدالت نہیں تینکیو بھائی جان تو عدل سے مال تقسیم نہیں کرتا یہ بھاؤں کا علی کو دشمن ہے ایمان کا علی سے دیکھ کر کہتے ہیں کہا لیکن کتہ غازی کی قسم کتہ بن گیا کیا بات ہے کیا بات ہے کتہ بن گیا پوری مسجد نے دیکھا تینکیو اس کا لباس اڑ گیا جلدی 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 رہے جواب کو نہیں ہو دینا ہاں تجھے ہیلری کتہ بن گیا ہاں پوری مسجد نے دیکھا بھیر سارا پندھ کرانے دوں تو جی میں پوری مسجد نے دیکھا اس کا لباس اڑ گیا یہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا یار لائف چل رہی ہے سو سے زیادہ ملکوں میں جناب کو دیکھا جا رہا ہے جو ازاق کے لئے جہاں سے چلا ہے وہ وہاں سے سنتا آ رہے کہ فلان پڑ گیا فلان پڑ گیا فلان پڑ گیا پوری دنیا سن رہی ہے اب تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے ایک بندہ ناروالی بیٹھے گا امریکہ بیٹھے گا دونوں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اتنا قریب ہو گئے ہیں ایک بٹن کے نیچے زمانے کی لیبریریاں پڑی ہیں سارا رات بیٹھ کے ویٹس اپ پر ویسے جو دوسرے کو یہ پکی بات ہے اور یہ بات بھی یاد لکھنا یہ دعات یوں ملتی ہے لفظ تے بولیں تے گلب دی علیج و علیج اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فاصل پڑھنے سے مولوی کافر کہتا ہے اللہ مومن کہتا ہے اگر ہاتھ تھلے نہ کرو تے جعفر اے گل کر دیں جہنے چھاتتا ہے اللہ میں غازی داؤ ہاتھ اچھا چاوے تے میرا دل باد جائے گا میں جان تیری جتی ہے جو تے قربان پیا کردہ جو علیج اللہ بیٹھے ہو چھا سمانے کے مولویوں کو کہے کہ جا فرجت ہوئی لائیو تقریر میں ناروالی کے مرکزی اجتباہ میں اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہے تو جرہا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے مجھے دکھا مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان جڑا ہاتھ چاو گئے ہاتھ باقی نے لیا لے دیں ہکو نارا ہکو نارا ہاتھ اچھے 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 ہے لری آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے ان ہاتھوں کے کیا کہنے میں نوکر ہو گیا میں ویسے کافر ہوں کیسے بھتا لکھتا علی یون ملی اللہ سارے بولو تھوڑا 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 اب تو بس کرے نا چنگا پہ سن دیو تجھے سن دے چنگا ہو جاگنا سرکار قریب کھڑے کتا بن گیا پوری مسجد نے دیکھا اس کا لباس اڑ گیا یہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا میں کتوں ہے کھے بھی علی دہ تو من لے علی نو نہیں دشمنی کار کے بھا 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 تھوڑا جوچھا بولو تھے میں گیا گھنٹا ہو گیا ہے چالیس منٹ ہو گیا ہے میں تجھے پتہ نہیں چلتا بھا بھا جی بھا میں نے دیاری تے لیا ہے یہ بزر تو اب بھا بھا جاگنا سرکار اس کا لباس اڑ گیا یہ کتے کی شکل میں مسجد سے بن کے نکلا حسین کی عزت کی قسم بندے پریشان ہوتے ہیں انہوں کوئی پکی تھے میرے کو نہیں کہ بھی ایک خمامہ تھے علی پاچھ جائے جنہی کوئی رہنہ نے منل کیتی ہے وہ میں بیک بیٹھا کوئی گار مسئلہ نہیں علی پہ پکے رہنا ہے جاگنا جاگنا علی والو بالکل کیونکہ وقت قریب ہے بارویں کے دل دل محشر خرام پہ زین رکھی جا چکی ہے صرف کبریاء کے بدن پاؤں اٹھانا ہے ظلفکار نیام سے بہر آنے والی ہے جلال پر جٹا پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے علی کون کیا مانتا ہے علی کو قریب کھڑے آپ کے کتہ بن کے مسجد سے نکلا پورے کوفہ کے بندے بچے بزرگ جوان یہ وہ سارے پیچھے کوئی ایٹو کوئی روڑا کوئی تھکپی بجھا کوئی لخ کوئی لانت کتے کی شکل میں یہ بھاگ رہا اور کوفہ پیچھے گجرہات ہے نا میرا بتان میری مکی میرے اپنے بیٹھے ہو توسا میرے تو بہتر جان دے چپ کر جاؤ گے تو اسے جان کے چپ کرو گے پرنہ جملہ جان آپ نے میرے تو بہتر تسی جان دے ہو کہ جدن نمہ کتا پنڈے چاہ جائے نا جڑے پہلے پرانے ہوں دن شابہ 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 جی کر آن جی کر آن خدا دی کے سمیں ٹھنڈ دے ٹھنڈ پا دیتی ہاں جو پہلے پرانے جو وہ حال کرتے ہیں جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بس جیسے کوفہ دے پرانے کتیاں ویکھے نا انہوں یہ ہمارے علاقے میں ہمارے سہرات میں یہ کدھ سے آ گیا سارے کوفے کے کتے شادی ٹوٹ پڑے بندے کتے پیچھے کسی نے سر ہاں کسی نے سب سر کسی نے آن کسی نے کچھ کسی نے کچھ سوٹی کتے سارے زخمی لولوان علماء لکھتے ہیں کہ اس کی شکل کتے والی تھی عقل تو تھا نا اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا کہ گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے میری ماں بہنیں بیٹی ہیں جہاں بھی تشریف فرمائے یہ جملہ ان کے حق میں ہے وہ مجھے جہاں بھی بیٹی ہیں وہ مجھے صرف دعا دیں گی چونکہ وہ داد نہیں دے سکتے ان کے حصے کی داد اور جناب کی حصے کی داد آج گجرات تو لیند دل نہیں پہ کردہ یہ ان سے جان چھوڑا گھر میں داخل ہوا بس جیسے داخل ہوا بلا تشریف اس کی بی بی روٹی پکا رہی تھی اس نے یوں دیکھا یہ گندہ کتا یہ نجس کتا یہ لو لوہان کتا یہ میرے گھر میں کہاں سے آگیا اس نے روٹی تووے پہ ڈالی بلا تشریف جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا نہ مارنا یہ کتا نہیں تیرا شوار ہے جو نہ بولا وہ فس گیا ہے یہ کتا نہیں تیرا شوار ہے کہتے شوار ہے میرا کہ یہ حرامی علی کو تو نہیں بھاؤکا لوکار ہوگیا آپ کا قاتم ہوگیا آپ کا صدا سکھی رہو جی میرا بچہ جی میرا بیٹا با 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 آم با ساتھ با ہے با ساتھ اچھا اچھا بیٹا چھا بیٹا میرا میرا لگو 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 بلکل نارو نارو سعلید نال جگہ دیو جی دو جو یا رسول اللہ جیو پتہ ہے کھلوتے بھی حاضری دو جون انشاءاللہ چھنی جوائشہ باوجید اکل حاضری ہوئے گی مولانے چاہتے ہیں پاک سیدہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے اسی ولایت علی کے لئے بہتر بزاروں سے گزری ہے زینب اللہ اکبر جنہ دی ہے نکل گئی ہے کوئی دھیر ساری رازی علی دی غریب دی جب تک وہ رازی نہ ہوئے ہے نکل دی نہیں لیکن کیا منظور نظر ازادار مل گئے ہو جو سب کی ہے نکل گئی ہے محزت کے ہو جاما دس لکھ دا مجموع میں ہوئے نا سرکار تُسا سن سننا نہ دے ہو فلان ذاکر پڑھیں گے فلان عالم پڑھیں گے فلان شہر پڑھیں گے فلان قصید خام پڑھیں گے ان کو سن کے ہیں گے ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ جو شام سے آتی ہے نا من اسی دی چادر دی قسم میں ہو سن سننا نہیں آتی وہ آپ کو سننے آتی ہے یہ جو حی کرتے ہو نا جی ہے علی کی بیٹی سنتی ہے اتنی ہائے کریں کہ علی کی بیٹی تیری ہائے کی گوا بن جائے وہ بڑی زخمی بیٹی ہے علی کی بڑا دور سے سفر کر کے تیرے شہر میں مہمان بنی ہے اسے خالی نہ بھیجیں میرے ٹائم ہے نہ کرو کہ مجلس مک نہیں چلی کسی ذاکر کے ایک وقت ہائے کرنی ضرور ہے ہائے کیے بغیر گھر نہ جانا ورنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے لاہور میں مجلس کر رہی میرے دوست گواہ نے پھر صابر حسین شاہ بے اللہ علیہ اللہ درجات بلند فرمائے کیسے کیسے بندے دنیا درخصت ہو گئے یعنی چالی پنتالیس سالوں سے یہ دنیا سے ہماری آنکھوں کا وضوح کرائے ایک جملہ صابر حسین شاہ نے لاہور میری مجلس پہ پڑھا اس سے آگے لاہور والوں نے صابر حسین شاہ کو پڑھنے نہ دیا بندے میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے امام بارگاہ اور اس جگہ کے رنگی بدل گئے کوئی خیرات مل گئے علی کی بیٹی کی طرف سے ادھی رات اٹھتے وقت ہو گئے اس انہوں پیار رون دیں جنہوں رومانکے سے نہیں دیتا یہ جملہ سمجھ آوی تے ماتم کریں نہ کریں ہاں اچھی کریں صابر شاہ مون تے ماتم کر کے میں نے اندے جا فرمے کہ جی سید کہتے جارہم سادات کو درد یہ ہے کہ جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا اور جہاں حسین کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے بہر اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایک دفعہ سیرتے ہاتھ مارے ایک بردی مات مات بھی بیٹھے ہو ایک جملہ نصر عدباد صاحب سپیر صابر حسین شادہ اللہ زندگی درات فرمائے میں شیخ ہو پر مجلس پر پڑھ دا میں نے پیچھے باوزی بیٹھا میں نے اندے نے سابر شادہ طرف جملہ پڑھے ایک جملہ میرے طرف ہی پڑھا کر میں مات ہم کریں شاید تو نہ کر سکے میں کہے بابا جی حکمان دن دسیا کر لوگا نو بھی علی دے پترہ نو مارن واسطے لوگا نو سفر کرنا پیائے لیکن علی دی اندیا نو مارن واسطے لوگا نو سفر نہیں کرنا پیا جن سمجھ آگئی ہے انو خیرات علی دی 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 مل گئی ہے خود ٹور کے جان دی رہی ہے زینب کدھی شام دا بازار کدھی کوفے دا جی کران جی کران جی کران میں تو سمجھا تھا آپ تھک گئے ہیں لیکن آپ کا عشق بھی تازہ دم ہے مجھے جناب زینب کی لوٹی ہو چادر قسم سنکار عباس کے علم پہ میرا ہاتھ ہے جڑے جوان بیٹھے ہو تو انو بی بی زینب دے بد دیت تھا دی کہ سمیں جوانا دی منت پہ کرنا اپنے واسطے کجنی پہ مانگ دا لی دی 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 واسطے سوالیاں جی ہاتھ میرے پتر توڑے ہومن جڑے جوان بیٹھو دیکھ دفعہ سیرتے ماری بزرگ نامی ماتم کرن دے خیرے جوانا نو میڈا واسطہ واسطہ دیتا ہے یا علی دی 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 منت کرنا ادھرات توتے وقت ہوگے بی بی یا میں موت چا دے یا اس ہزاراں دی تعداد دے ماتمیانو ہے دی خیرات دے ہاتھ ہو بھی دی سیرتے ماری یا میں مرساں یا تو ہائکر سے جو مسائب ہم تمہیں سناتے ہیں نا میرے بعد بھی مسائب کی دنیا کا خوبصورت نام ہے بھئی رسولت ابباد رکھو علماء اور زاکرین کے سروں پہ قرآن من غازی دی قصہ میں ہم نے تمہیں دو فیصد مسائب سنایا ہے اٹھانویں فیصد درد تمہیں سنایا ہی نہیں خود تیرے دل کی نرمی سے در لگتا ہے اج ہزاراں دی تعداد اچھ مل گئے اجھے نراز نہ ہو وہ اس اٹھانویں فیصد اچھو پورا جملہ نہیں ایک لفظ پڑھ دا اتھے ماتم نامی کر سگے گھر جا کے جدر اپنی بین دے دھی دے سارتے چادر ویکھے تین زینب دا برکہ یاد آمڑے پھر تیرے گھر علم پہ ہوڑی علم تھا لے بھائے کہ زینب دا برکہ دا ماتم کری اے تھوڑی غربہ تے گجلاتا لے پورے دو سال زینب کی چادر کبھی کسی ہاتھ میں رہی ہے کبھی کسی ہاتھ میں رہی ہے بے غیرت نیزے پہ بلند کر کے کربل تھر دماتا کربلا سے شام تک کتا ناچ ناچ کے کہتا تھا یہ عباس کی بہن کا برکہ ہے یا حسین